45 اور 60 ملٹس پہلے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے بقاعدہ ٹرین پہ کوئی اینجن کے ایک بیل آتی ہے تریڈیشنل اور وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا اسٹیشن جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹرین آپ کے آنے والی ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے پورا ورلڈ ٹرائیول کیا ہے تو جو فیچر میں نے دیئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی فیچر اس اپلیکیشن اچھا یہ بتائیں زیدی صاحب کہ یہ ایپ جو ہے اس میں یہ ساری انفرمیشن آتی کہاں سے ہے فیڈ کون کر رہا ہوتا ہے اپ ڈیٹ کون کر رہا ہوتا ہے اچھا میں اس میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جہاں مجھے مشکلات آئیں وہاں پہ پوزیٹیف پہلو یہ ہے کہ یہ ریلوے کے جو اچھے آفیسر ہیں انہوں نے ہمارے سپورٹ بھی کی ہے کیونکہ جو میرے ٹیم ہیں جو ٹرینوں کی الوکیشن کرتی ہے دیکھیں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ اگر ایک تیزگام یہاں سے لیکے پندی تک چلتی ہے تو اس کا جو لوکوموٹیو یا انجنے وہ دو دفعہ چینج ہوتا ہے اس وری ایک دفعہ اور خیبر میل دو دفعہ چینج ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں چینج ہوتا ہے اور پھر خیبر میل جاتی ہے پھر وہاں سے پشاور کے لیے پھر چینج ہوتا ہے تو یہ ایفورمیشن ہمیں ریلوے کا کنٹرول روم پروائیٹ کرتا ہے اور میری ٹیم جو ہے وہاں پہ سکھر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہے ریلوے کے کنٹرول روم ہے انہوں نے ہمیں سپیس دیا ہے اور وہاں پہ ہمارے تقریباً سیون جو ہے وہ یعنی وائز ہیں ٹیکنیکل جو ان کی انفرمیشن کو لے کے صرف ہم ایلوکیشن کرتے ہیں کہ بھئی اس ٹرین میں یہ لوکوموٹیو لگایا تھا اس کے پاس سارا سسٹم آٹو کے اوپر چلتا ہے اس پہ آٹومیٹک کلکولیشن ہے آلگوریزمز آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف جب ٹرین پہنچ جاتی ہے اگر اس کا انجن چینج کرنا یا بیچ میں انجن فیل ہوتا ہے تو وہ ہم نوٹیفکیشن میں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چینج کرتے ہیں تو وہ لڑکے میرے بیٹھ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور باقی میرے ٹیم پوری جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ آن لائن کی ایک اس کی 24-7 جو ہے اس کی منٹرنگ ہے جو میری ڈیولکمنٹ ٹیم اس کے اوپر کرتی ہے تاکہ ہیک آج تکی اپلیکیشن ہیک اور بہت اس میں ایک اٹھیک بھی یہ جو آپ نے بتایا کہ سپیڈ بھی اس پر معلوم ہو جاتی ہے تو یہ تو ڈیٹا لائف ٹریکنگ کی مدد سے آتا ہے یہ کس طرح آ رہا ہوتا ہے اس اپ میں یہ ہم نے اراؤنڈ کوئی 250 جو لوکوموٹیوز ہیں اس کے اندر ٹریکر انسٹال کیے ہوئے تو اس کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں بلکل جیٹی ایس کے طرح ہمیں اس کی لائف جو ہے وہ سٹریمیگ آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے اپلیکیشن میں پھر ہم اسے بیلڈ کر کے پھر وہاں سے اس کو اٹھا رہے ہوتا ہوں وہ ٹھیکر ٹائم لوکیشن ہوتی ہے اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو میں کہ جب بھی ریلوے کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایکوریسی کہ جب انجن ہٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا تو اس کی ایکوریٹ ریپورٹ جو ہے وہ ہمیں ریلوے کوئی شکر کرتے ہیں اچھا چھیک ہے میں کوئی صحیح سمجھ میں آگیا اس سارے سسٹم پر ویسے خرچہ کتنا آیا آپ کا آئیے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں سوفٹر ڈیولپ کروں گا اور میری اپنے ٹی میں چلے اگر مارکیٹ میں اگر ہم یہ کسی کے لئے ڈیولپ کرتے تو اگر ہم مارکیٹ میں بنا کر دیتے لیکن میں نے ان ہاؤس تھی ریولپ کیا تو ہم نے بہت